بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفیوی ہے آج اسرارِ خودی سیریز کا آخری سیشن ہے سمرہ تکمیلِ ذات کہ زندگی کا جب تکمیل ہو جاتی تو اس کا پھل کیا ہے ذات کی تکمیل کے بعد خودی کی تکمیل کے بعد اس کا پھل کیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے اس کا سمر کیا ہے تو مطلب اسرارِ خودی خودی جب سے آشنا ہو جاتا ہے یا خودی کے مقام کو پا لیتا ہے یا اس کے سراغ کو اچیو کر لیتا ہے تو اس کے بعد کیا اس کو ملتا ہے اس کا پھل کیا ہے اس کا سمر کیا ہے یہ ہے آج ہمارا موضوع آج ہمارا مبحث اسرارِ خودی کا اس سے پہلے ہم گزشتہ لیکچرز کے اندر اسرارِ خودی کے مختلف مباحث پر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں آج چونکہ ہمارا اسرارِ خودی سیریز کا آخری سیشن ہے تو اس میں ہم آج بتائیں گے کہ خودی کا سمرہ کیا ہے ذات کی تکمیل کے بعد اس کا پھل یا اس کا نتیجہ یا ریزلٹ کیا ہے آج ہمارا موضوع ہے سمرہِ تکمیلِ ذات کہ ذات کی تکمیل ہونے کے بعد اس کا پھل یا نتیجہ کیا ہے یہ آج ہمارا موضوعِ بحث ہے تو اس پر ہم بات کریں گے اس میں میں نے تین جو ہیں وہ ٹاپک جو ہیں وہ رکھے ہیں ایک ہے تسخیرِ ذات کہ ذات کی تسخیر جو ہے اس کو کرنا ہے اس کے بعد جب آپ کی ذات کی تسخیر ہو جائے گی نفس کی تسخیر ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ پوری کائنات کو تسخیر کر سکیں گے وہ ہے تسخیرِ فطرت یعنی اقبال کی خودی کی تکمیل کا جو نتیجہ ہے جو ریزلٹ ہے وہ ہے فطرت کو آپ نے مسخر کرنا ہے پہلے اپنی ذات کو مسخر کرنا ہے پھر پوری فطرت کو مسخر کرنا ہے تو یہ مسخر کیسے ہوگا یہ زمان و مقام کا جب تک تعین نہ ہو جائے جب تک اس سے آپ آشنا نہ ہو جائیں جب تک آپ زمان خالص کی اس سطح کو نہ پہنچ جائیں تب تک آپ نہ تسخیرِ نفس ممکن ہے نہ تفسیرِ تسخیرِ کائنات یعنی سمرہِ تکمیلِ خودی کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے انفس کے اوپر اور آفاق کے اوپر اپنی گرفت مضبوط کر لے اور اس کا حاکم بن جائے یعنی مہر و ماہ و انجم کا محاصب ہے کرندر ایام کا مرکب نہیں راکب ہے کرندر پوری کائنات کا راکب بن جائے جب وہ کائنات کا راکب بن جائے گا پوری اس کی مطلب یعنی سواری کا سوار بن جائے گا کائنات کی تو پھر وہ خودی کی اس سطح کو جو اس کا پھل ہے وہ پا لے گا اب علامہ نے سب سے پہلے اسرارِ خودی کے تمہید سے قبل مولانا کے اشار بیان کیے ہیں وہ ہیں کہ اس کا ایک مصرہ میں بیان کرتا ہوں جس پر میں اپنی بات جو ہے وہ تذکیرِ نفس کی پر بات کروں گا کہ شیرِ خدا اور رستمِ دستانم آرزوست وہ کہتے ہیں کہ مجھے شیرِ خدا اور رستمِ دستانم یعنی رستمِ زمان جو ایران کا بہت بڑا پہلوان تھا وہ کہتا ہے کہ مجھے اس انسان کی ضرورت ہے اس کی آرزو ہے اب رومی کے ان اشار کی توجیہ جو ہے وہ اسرارِ خودی کے پس منظر میں یہ ہے کہ وہ کون سا شیرِ خدا اور رستمِ دستان سے کیا مراد ہے یعنی کہ یہاں پہ شیرِ خدا جو ہے وہ روحانی قوت کا مظہر بن کر اٹھا ہے اور اسمِ دستانم آرزوست اسمِ رستمِ زمان کو جسمانی قوت کا استعارہ بیان کیا علامہ نے یعنی کہ علامہ صاحب رومی کے ان اشار کو اس سطح پر سمجھ رہے ہیں اس سطح پر اسرارِ خودی کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں کہ شیرِ خدا سے مراد ہے روحانی قوت کا مظہر اور رستمِ دستان سے مراد ہے جسمانی قوت کا مظہر اقبال جو ہے وہ اسرارِ خودی کے اندر کہتے ہیں کہ میں جو چاہتا ہوں مردِ کامل وہ جو روحانی قوت یعنی اپنے نفس پر بھی حاکم ہو جائے اور آفاق پر بھی حاکم ہو جائے دونوں صورتوں میں شیرِ خدا اور رستمِ دستان کے اس سیارے جو ہیں وہ رومی سے وہ مراد لے کر اسرارِ خودی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو یہ آج علامہ صاحب کا یہ جو تمہید تھی مولان روم کے اشار کی جو علامہ نے سرنامہ پر یہ اشار لکھے ہیں یہ انسان کی تلاش میں ہیں اب آپ کو بتاتا چلوں کہ آخر پر جو ہے علامہ نے اسرارِ خودی کے آخر پر جو دعا لکھی ہے اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں اس پر ہم بات اپنی شروع کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گرچے تو در ذاتِ خود یقتاستی اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ اللہ آپ اپنی ذات میں یقتا ہے آپ اپنی ذات میں یقتا ہے عالمِ از بحرِ خیش اراستی پھر بھی آپ نے اپنے لئے کائنات کو اراستا کر لیا ہے کہ تو اپنی ذات کے اندر کیا ہے یقتا ہے اور پھر تو نے اپنی کائنات کو اراستا کر لیا ہے اپنی تنہائی کو ختم کرنے کے لئے تو نے کیا کیا تو نے پوری کائنات کو اراستا کیا من مثالِ لالہِ سہراستم مگر میں لالہِ سہرا کی معنی محفل کے اندر بھی تنہا ہوں میں تو سہرا کے لالہ کی معنی جو ہے وہ تنہا ہوں تو نے اپنی تنہائی کو کائنات اراستا کر کے تو نے اپنی تنہائی کو ختم کر لیا لیکن من مثالِ لالہِ سہراستم مگر میں لالہِ سہرا کی معنی محفل کے اندر تنہا ہوں درمیانِ محفلِ تنہاستم میں تو محفل میں تنہا ہوں خواہم از لطفِ تو یاری ہم دمی میں آپ کے کرم سے ایک ایسا غم غصار دوست کا خواہا ہوں از رموزِ فطرتِ من رحمہ رمے جو میری فطرت کے راز کا محرم ہو جو میری ذات سے آشنا ہو مجھے وہ ایک محرم نصیب فرما دے تاکہ میری تنہائی بھی دور ہو جائے ہم دمِ دیوانہیے فرزانہیے ایسا دوست جو دیوانہ بھی ہو فرزانہ بھی ہو از خیالِ اینو آن بیگانہی جو دنیا کے نفع و ضرر سے نفع و نقصان سے بلند تر ہو وہ شخص مجھے اتا کر تا بجانِ او سپارم ہوئے خیش تاکہ میں اپنے جنو اس کے سپود کر دوں میں اپنا عشق اس کے اندر سپود کر دوں اس کو بخش دوں از خیالِ اینو آن بیگانہی پھر اس کے دل کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو میں اس کے اندر اپنا چہرہ دیکھو اپنا عقص اس میں دیکھو تاکہ میں اپنی خاک سے اس کا پہ کر بناوں تراشوں میں اس کا بت بھی آئیڈیل بنوں اور آذر بھی بنوں یعنی بت تراش بھی بنوں میں اس کو خود اپنے ہاتھوں سے بناوں اس کو تراشوں پھر اس کو بناوں پھر اس کو تراش کر جو ہے وہ ایک گوھرِ نیاب بناوں یہ اقبال اپنی تنائی وہ کون شخص تھا وہ تھا جو روحانی طاقت بھی رکھتا ہو جو جسمانی طاقت بھی رکھتا ہو دونوں طرح کا سلسلہ جو ہے وہ دیکھتے تھے ایک کا تعلق ہے انفس کے اوپر حاکم بن کر اور دوسرا ہے فطرت کے اوپر اپنا حاکم بننا سوار بن کر رہے تو یہ اقبال کا فلسفہ ہے سلسکیر فطرت کا اور انفس کا یعنی کہ آدمی کی جو وجودی حقیقت ہے آدمی کی جو وجودی حقیقت اور غائد کیا ہے آدمی کے جو وجود کی جو حقیقت اور غائد کیا ہے کہ وہ انفس پر متصرف اور آفاق پر حاکم بن کر رہے وہ اپنے انفس پر کیا ہو متصرف ہو جائے اور آفاق پر حاکم بن کر رہے مجھے جس آدمی کی تلاش ہے وہ اپنی حقیقت اور غائد کے بنیادی تقاضوں کو اپنی ذات سے پورا کر رہا ہے جس نے اپنی حقیقت کو دونوں جہتوں سے متحرک کر رکھا ہو شیرِ خدا ہو انفس پر حاکم کی حیثیت سے شیرِ خدا ہو انفس پر حاکم کی حیثیت سے اور اس میں دستاں ہو دنیا کے فاتح کی حیثیت سے یعنی آفاق پر گریفت اس کی مضبوط ہو اور آفاق پر وہ فاتح بن کر وہ ابرے تو مجھے اس آدمی کی تلاش ہے جو خلاصہ حقیقت ہو اور منتحہ صورت ہو جو حقیقت کا بھی خلاصہ ہو اور منتحہ صورت بھی ہو جو جمال و جلال کا مرقع ہو جو جمال و جلال کا مرقع ہو جو انفس پر بھی حاکم ہو متصرف ہو اور آفاق پر بھی جو ہے وہ شاہ سوار بن کر فاتح کی حیثیت سے ہو تو یہ اقبال چاہتے ہیں وہ تذکیرِ فطرت اور تذکیرِ ذات کا جو فلسفہ ہے اس کے حوالے سے حضرت علامہ نے جب اطاعت ضبط نفس اور نیابتِ اراحی کی منازل کو تہہ کیا تو اس کے بعد علامہ نے جو چپٹر باندھا اس کا نام ہے شرعِ اسمائِ علی المرتضیٰ حضرت علی علی السلام کے اسماء کی جو شرعِ لکھی علامہ نے وہ اسمِ علامہ نے بتایا ہے کہ یہ وہ ذات ہے جو آفاق پر بھی حاکم بنی اور جو اپنے نفس پر بھی حاکم بنی اس کی اقبال نے توجہ بیان کی شرعِ اسمائِ علی میں یعنی کہ ایک علامہ صاحب نے شرعِ اسمائِ علی میں جو سب سے پہلا اسم ہے اس کا نام ہے ابو تراب ابو تراب کیا ہے یہ اب انفس پر بات کر رہے ہیں میں نے آج میرا موضوع ہے انفس کی تسخیر اور آفاق کی تسخیر وہ کس کی بدولت ہے زمان و مقام پر کی وجہ سے زمانِ خالص میں مطلب یعنی کہ آپ زمانِ خالص کی اس سطح تک جب پہنچتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں اس وقت مکمل ہوتی ہیں اس کا تعلق زمان و مقام کے ساتھ ہے اب پہلی اسم جو ہے حضرت علی کا بیان کیا وہ ہے ابو تراب یعنی حضرت علی علیہ السلام سوئے ہوئے تھے فرش کی جو مٹی آپ کے جسم سے لپٹی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا اٹھو ابو تراب کم بھی ابو تراب تراب کا مطلب مٹی تھا اور ابو کے تین مانی لیا جا سکتے ہیں ابو کے کتنے مانی لیا جا سکتے ہیں تین نسبت کے لیے بھی کہتے ہیں ان معنی میں ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا ہوگا اس لقب کے عام طور پر یہی مانی لیا جاتے ہیں مٹی والا دوسرا یہ ہے کہ باپ کو بھی کہتے ہیں ظاہر ہے کہ ابو تراب کہ یہ مانی نہیں لیا جا سکتے کیونکہ حضرت علی کے کسی بیٹے کا نام تراب نہیں تھا تیسرا مانی کہ آقا کو بھی کہتے ہیں ان معنی میں ابو تراب کا مطلب مٹی کا مالک ہو سکتا تھا اقبال یہ مانی لے رہے تھے کہ ان معنی میں ابو تراب کا مطلب کہ مٹی کا مالک مٹی پر غالب آنے کا مطلب آپ نے وجود کے جسمانی پہلوں پر قابو پانا ہے اس کی جتنی ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں اسلامی عدم حضرت علی ان سب کی علامت تھے یعنی کہ وجود کے جسمانی پہلوں پر قابو پانا یہ ہے اس کا معنی ایک اچھا غیر ممولی جسمانی قوت حاصل کرنا آپ نے جسم پر قابو پانے کی پہلی صورت ہو سکتی تھی غیر ممولی جسمانی قوت حاصل کرنا اپنے جسم پر قابو پانے کی پہلی صورت ہو سکتی تھی حضرت علی علیہ السلام کے بارے مشہور تھا کہ خیبر کا قلعہ دروادہ اپنے ہاتھوں سے اکھیر ڈالا یہ جسمانی قوت کی بات دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جسمانی وجود کی سطح سے اتنا بلند ہو جائیں کہ جسم کا احساس ہی نہ رہے حضرت علی کے بارے میں مشہور تھا کہ پاؤں میں تیر پیوس ہوا تو نماز کی حالت میں اسے نکالا گیا اور خبر نہ ہوئی کہ کیوں کہ نماز میں اتنے محف تھے ایک ططع یہ تیسری صورت جسمانی وجود کے علاوہ اپنے دل و دماغ کی سطح سے بھی بلند ہو جانا تھی یعنی مولانا روم نے یہ بات اس مشہور واقعے کی مدد سے سمجھائی کہ کسی جنگ کے دوران حضرت علی ایک کافر کی جان لینے والے تھے جب اس نے آپ کے موں پر تھوک دیا تو آپ نے اسے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ جنگ خدا کے لئے تھی اب اپنی توہین پر غصہ آیا تو قتل جائز نہیں یعنی اپنے نفس کے بات آئی تو کہا کہ قتل جائز نہیں علاقہ تھوکا تو وہ کہا تھا کہ میں خدا کے لئے میری تلوار اٹھتی ہے اپنے نفس کے لئے نہیں اٹھتی یعنی کہ اس کو چھوڑ دیا چوتھی صورت مادی صورت ذرائع کے استعمال میں ہو سکتی تھی حضرت علی کی تلوار ذلفکار بھی فتح اور غلبے کی علامت سمجھی جاتی تھی انتہائی صورت یہ تھی کہ کائنات کے مظاہر پر جہاں تک گزرتے ہوئے وقت پر بھی قابو پایا جائے حضرت علی نے اسے یہ موجزہ بھی منصوب تھا کہ اثر کی نظماز قضا ہو گئی تو آپ کے اشارے پر سورج واپس لوٹ آیا رد شمس کا واقعہ جو ہے یعنی خدی باطنی طور پر خدا سے تعلق رکھتی تھی اس لئے اپنے وجود کی جسمانی کیفیات پر غالب آنے والا خدا کی طاقت میں سے حصہ لے سکتا تھا یعنی ابو تراب بننے والا یداللہ بھی بن جاتا تھا اللہ کا ہاتھ بھی بن جاتا تھا یہ ابو تراب کے معنی جو ہیں حضرت اقبال نے شرع اسماع علی میں تو میں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے ابو تراب کی کہ ابو تراب کے کیا معنی لیے جا سکتے ہیں یعنی حضرت علی علیہ السلام کی ذات اپنے نفس پر جب غالب ہوئی تو پھر پورے آفاق پر بھی غالب ہو گئی رد شمس کا واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ آسورج کو واپس پلٹا دیا یہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ فطرت اور کائنات پر بھی غلبہ رکھتے تھے جسمانی قوت سے مراد کہ حضرت علی المرتضی نے خیبر کا قلعہ کا جو دروازہ تھا وہ ایک ہاتھ سے اکھیر ڈالا یہ جسمانی قوت کی مظہر تھی یعنی حضرت علی علیہ السلام کی ذات جسمانی قوت کا بھی مظہر تھی اور روحانی قوت کا بھی مظہر تھی یعنی کہ ابی تراب کا مطلب یہ ہوا کہ جنہوں نے اپنے نفس پر غلبہ پا لیا ہو اپنے نفس پر حاکم ہو اپنے نفس پر شہ سوار بن کر فاتح کی حسیت سے علی المرتضی کی ذات ایک مسلمانوں کے لیے نمونہ تھی اس لیے حضرت علامہ نے اطاعت ضبط نفس اور نیابت الہی میں علی المرتضی علیہ السلام کو بطور نمونہ پیش کیا کہ علم کی جو میراج بھی حضرت علی کے ہاں تھی عمل کی میراج بھی علی کے ہاں تھی اور عشق کی میراج بھی علی کے ہاں تھی تینوں یکجاہ پہلوں کو اگر سمیٹا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اثرار خودی کا سمرہ جو تھا تکمیل ذات کا وہ رسول اللہ کے بعد علی کی ذات میں تھا اس لیے علامہ نے یہاں پہ شرع اسماعی علی میں حضرت علی المرتضی کی شخصیت کو اس لیے کیا کہ علم کا دروازہ کہہ کر علم کی میراج کا وارث علی کو قرار دیا عشق کے اندر یہ تھا چہرے پر جو نسان پڑ جاتے تھے سجدہ کرتے وقت وہ علی المرتضی کو وجہ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے علی کے چہروں کو وجاہت بکشی یعنی کہ آپ نماز اتنی قصر سے پڑتے تھے کہ آپ کے محراب بن گئے تھے اس نے فرمایا کہ سی ماہم وجوہی من اثری سجود کہ آپ کے نشان پڑ گئے تھے ماتے بیوجبین کے اوپر اس لیے آپ کو وجہ اللہ کا گیا یہ حضرت علی کی شاند میں آیا کریمہ ہے یعنی کہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات ایک نمونے کے طور پر تھی انبیاء کے بعد کہ انفس پر غلبہ پایا جا سکتا ہے اس کا عمل حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے بیان کیا بدرو ہنین اور غضوہ احد کی جنگوں میں علی کی حیدر زلفقار کی تلوار کو بھی علامہ نے اس کی اسمہ کو بیان کیا کرراری صفت کو بھی بیان کیا کررار کا مطلب ہوتا ہے بار بار حملہ کرنے والا یعنی عشق خدا کے اندر علی اتنے مہب ہو چکے تھے کہ وہ ہر وقت جو تھی ان کی تلوار زلفقار حیدری جو تھی وہ چمکتی تھی اور اس نے کئی کوفار کے لشکر کاٹ کے رکھ دیئے تھے تو یہ ایک مظہر تھی حضرت علی علیہ السلام کی ذات نفس پر آپ کیا تھے حاکم تھے آپ شہ سوار بنے تھے یہ ایک صورتحال تھی نفس کے حوالے سے کہ نفس کو کپر غلبہ کیسے پایا جا سکتا ہے جی اب یہ تھی انفس کی اس پہ شرع اسماع علی علیہ السلام کے سنتالیس اشار ہیں تو مقصر وقت ہے ورنہ میں وہ کچھ اشار جو تھے ان کے اسماع کے بیان کرتا تاکہ وضاحت ہو جاتی مزید لیکن چونکہ نفس پر حاکمیت کی بات تھی تو میں نے وہ ایک مثال ابو تراب کی جو ہے وضاحت کر دی ہے کہ لفظ ابو تراب کے معنی کیا لیا جاتے ہیں اسلامی تصوف کے اندر اور صوفیاء کے ہاں جو ابو تراب کے معنی تھے وہ سارے کے سارے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں اب ایک کائنات کے اوپر تسخیر اس کی کیسے کی جا سکتی ہے مطلق خودی اور انسانی خودی کے علاوہ کائنات کی بھی خودی ہے پہلا لیکچر میرا یہ تھا کہ انسان کی خودی کائنات کی خودی اور انسان کی خودی اب کائنات کی خودی کیا ہے اجزائے کائنات کی خودی اپنی مقفی صلاحیتوں کو روباکار لانا چاہتی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے بڑھنا ابرنا نشو اور ماں حاصل کرنا ہے کہ کائنات جو ہے وہ کیا ہے وہ پراسس کے اندر ہے یہ کائنات ناتمام شاید ابھی یہ پراسس کے اندر ہے یہ تکمیل شدہ یہ تکمیل یافتہ نہیں ہے اگر تکمیل یافتہ ہوتی تو یہ متحرک نہ ہوتی اگر یہ متحرک نہ ہوتی سکون میں ہوتی تو زمان و مقام کی گنجائش نہ ہوتی زمان کا وجود غائب ہو جاتا زمان کی کوئی حقیقت نہ ہوتی کائنات کا نشو اور ماں پانا ابرنا متحرک رہنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر کوئی زمان کی قیفیت موجود ہے اگر یہ کائنات ایک تکمیل یافتہ صورت میں ہوتی کہ اب اللہ تعالی نے مکمل کر دی ہے تو اس میں اب کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا تو پھر زمان کی حصیت ختم ہو جاتی کائنات کی تسخیر ختم ہو جاتی پھر انسانی زندگی کا وجود جو کائنات کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا اس میں اپنی ایکٹیوٹی دکھا سکتا تھا اور نہ خدا کا زمان خالص کے اندر رہ کر جو ہے وہ متحرک رہنا ثابت تھا کہ خدا اگر ایک مکمل کام کر کے بیٹھ گئے تو وہ کچھ نہیں تو یہ سارا فلسفہ خودی بالکل ختم ہو جاتا اگر کائنات حرکت نہ کرتی تغیر پذیر نہ ہوتی اگر سکونی نظریہ ہوتا کیونکہ افلاتون کا نظریہ یہ تھا کہ اس کائنات سکونی ہے کائنات متحرک نہیں ہیں تغیر پذیر نہیں ہے تو اقبال کا سارا فلسفہ علامہ نہیں اس لیے تو افلاتون کو جو ہے سارے خودی کے اندر جو ہے اس کی مضمت کی اس کے فلسفے کی بہرحال کائنات کی خودی کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گردوں پیش کی چیزوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے کائنات کی خودی اپنے گردوں پیش کی چیزوں کو جذب کرتی ہے اور انسان چونکہ کائنات ہی کا ایک جذب ہے اس لیے اس میں بھی قدرتی طور پر قوت جاذبہ موجود ہے جذب کرنے کی قوت اس کے اندر بھی موجود ہے کیونکہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ جذب پذیر ہے اور اس کا کائنات کے اندر جو مرکزی ہے وہ انسان ہے اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قوت جذبہ موجود رکھی ہے لیکن چونکہ وہ کائنات میں سب سے بلند ترہستی ہے اس لیے اس میں یہ قوت اور بھی کامل ترین طریقے پر پائی جاتی ہے کائنات کے انگر سب سے زیادہ قوت جازبہ اگر کسی کے اندر موجود ہے تو وہ انسان ہے وہ صرف اپنے گرد و پیش کی چیزوں ہی کو نہیں بلکہ تمام دنیا کو اپنے اندر جذب کرنا چاہتی ہے اس جازبیت کا دوسرا نام ہے تسخیر فطرت کہ فطرت جو ہے وہ بھی تسخیر کرنا چاہتی ہے لیکن انسان کے انسان پوری کائنات کو تسخیر کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ کائنات کے اندر مرکزی اس کو مرکزیت حاصل ہے اس کے اندر قوت جازبہ باقی حیوانات و نباتات سے سب سے زیادہ ہے اس لیے وہ کائنات کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے اس کی بہم چار صورتیں ہیں پہلی صورت تو وہ ہے جس میں انسان کی جدو جہد کو کوئی دخل نہیں ہے کہ خود خدا تعالیٰ نے قدرت کی تمام بڑی قوتوں کو انسان کا مسخر اور فرما بردار بنا دیا ہے یعنی تمام چیزیں جو ہیں یہ گھوڑے اونٹ بینس یہ سارے کیا ہیں انسان کے فرما بردار ہیں اس کے مسخر کی ہو گئے ہیں دوسری صورت وہ جس میں انسان اپنی جسمانی قوت اور سائی و منت کے ذریعے فطرت کی قوتوں کو مسخر کرتا ہے اپنی جسمانی قوت سے اور اپنی سائی و منت سے تیسری صورت وہ جس میں انسان اپنی اقلی طاقت سے فطرت کو مسخر کرتا ہے ہم اپنے اقل سے یہ جہاز بنائے ہیں اجادات انشن ساری جو اقلی سے ہیں چوتھی صورت وہ ہے جس میں انسان روحانی قوت سے روحانی طاقت سے فطرت کو مسخر کرتا ہے یہ صرف اولیاء و انبیاء کے ساتھ مقصود ہے اور یہ صورت نہ جسمانی طاقت سے پیدا ہوتی ہے نہ علم و عقل سے حاصل ہوتی ہے بلکہ شرف عشق سے پیدا ہوتی ہے یہ چوتھی حیثیت ہے جس میں آسمانوں کو چیر کے آگر نکل جانا میراج کا واقعہ انبیاء کا جو ہے وہ ایک رائی کے دانے کو کائنات کہنا یہ سلسلہ روز و شب جو ہے اس کو بالکل ایک حادثہ کہنا یا غالب کی طرح یہ بازیچہ اتفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے ایک بات ہے اجازہ مسیحہ میرے آگے تو یہ والا سارا سلسلہ جو ہے رنگ سلیمان ہے میرے نزدی کے کھیل ہے بس یہ سارا صورتحال کیا ہے کہ وہ اس کے نزدی کچھ حیثیت نہیں رکھتا یہ وہ ایک پوری کائنات کے اوپر غلبہ اور تصرف حاصل کرنا یعنی کہ کائنات کے اوپر تصرف حاصل کرنا اور اس کو تسخیر کر لینا جو ہے یہ انسان کے بس میں ہے اور وہ کر چکا ہے ہم تو مریق پر پہنچ چکے ہیں چاند پر بھی ہم قدم رکھ چکے ہیں یعنی پوری کائنات جو ہے وہ انسانی وجود کے گرد گھومتی ہے اقبال کا فلسفہ یہ ہے کہ پوری کائنات مرکز انسان کے گرد گھومتی ہے پورا انسان جو ہے وہ پوری کائنات کو اپنے مطابق جو ہے اس کا کنٹرول کر سکتا ہے یعنی آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں کہ دریائے نیل کے اندر وہ خط لکھتے ہیں تو پانی کیا ہوتا ہے تو یہ سارا سلسلہ جو ہے شک کل کمر کا واقعہ نبی انبیاء سے جو ہے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دریائے نیل سے رستہ نکل جانا یہ سارے معاملات جو ہے انبیاء اور اولیاء کے ساتھ مقصود کے بعد جو ہے بقیہ جو سلحاء ہیں اولیاء ہیں ان کے ہاں بھی جو ہے زمین جو ہے مقائنات جو ہے انہیں مسخر کیا ہے اس کی روحانی مشاہدات اور روحانی جو تمثیلات اور روحانی واقعات سے جو ہے اسلامی تصبب بھرا پڑا ہے یہاں اس کا تذکرہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سارا سمیٹا جائے ورنہ مولان روم سے ایک حکایت جو ہے وہ میں پیش کرتا ہوں تاکہ زمان و مقام کی تھوڑی سی وضاعت ہو جائے تو اس کی طرف ہم چلتے ہیں زمان و مقام کی طرف اب تخلیق کس طرح وہ کر سکتا ہے زمان و مقام کے اندر فطرت کی تخلیق اس سے پہلے گزشتہ لیکچر میں یہ بات میں کر چکا ہوں اب اس کے آیادے کی ضرورت نہیں لیکن چونکہ کچھ نئے لوگ آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی بیان کیا جائے ایک تخلیق کا تلق مادیات اور عالم جسمانی سے ہے یہ بھی اس کا تلق فطرت کی تسخیر سے مصابت ہے کہ اس کو تخلیق آپ اپنا تخلیقی پراسس فطرت میں کیسے کر سکتے ہیں آپ اپنی مطلب یعنی کہ اپنی استعداد جو ہے اپنی قابلیت جو ہے آپ فطرت کے اندر کس طرح مظاہرہ کر سکتے ہیں ایک تخلیق کا تلق مادیات اور عالم جسمانی سے ہے اور اس تخلیق میں انسان قدا کا شریک نہیں ہے مثلاً آفتاب مہتاب زمین و آسمان کوہ و دریاش حجر و حجر رہوانات و مادیات جمادات سب خدا کے پیدا کیوں میں ہیں ان کی تخلیق میں انسان بلکل مجبور اور عاجز ہے وہ ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتا اس کی بھی ترتیب و تعدیب کی ضرورت ہے اگر آپ اس کی ترتیب اور اس کی تنظیم نہیں کریں گے تو آپ بڑے انسان نہیں بن سکتے یہی ضبط نفس کا پورا پروسیجر اقبال نے بیان کیا ایسرار خودی کے اندر کہ آپ نے نفس کو کس طرح متشکل کرنا ہے کس طرح اس کو منظم کرنا ہے کس طرح اس کی ترتیب دینی ہے یہ پورے ہمارے جسمانی عالم کا پورا جو حال ہے اس کو بھی انسان ہی نے ترتیب دے کر اس کو اس سطح پر لے جانا ہے کہ روح اور مادہ ایک چیز ہو جائے آپ کی مادی خواہشات جو ہے جو غلبہ آپ کے اوپر روح کے اوپر ہے وہ ختم ہو جائے بیلنسٹ ہو جائے تو یہ پورا تصویر پورا قرآن تذکیہ نفس جو ہے اسی کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ کا جو جسم ہے مادی جسم جو ہے اس کو آپ نے منظہ مجلہ مذکہ کرنا ہے پورا دین اسلام اسی کی تابیر ہے پورا دین اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ اس نفس کو منظہ کر لیا جائے پاکیزہ کر لیا جائے مجلہ کر لیا جائے مصفہ کر لیا جائے اور مذکہ کر لیا جائے اس پورے نفس کے تذکیہ کا نام ہی اسلام ہے پوری تعلیم اسلام تصوف کی پوری تعلیم یہی ہے مولانا روم کیا کہتے ہیں کہ بشنو از نئی چن ہکایت مکند وز جدائی ہا شکایت مکند وہ کہتے ہیں کہ بشنو سن از نئی یہ بانسری جو ہے بشنو از نئی چن ہکایت مکند کیا حکایت بیان کر رہی ہے نیہ جو ہے استیارہ ہے روح انسانی کا اور اس کی علامت ہے بانسری بانسری نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں یہ کیا حکایت بیان کر رہی ہے وز جدائی ہا شکایت مکند یہ اپنی جدائی کے حال پر شکایت کنہ ہے شکایت کر رہی ہے اب کونسی روح جو ہے وہ مطلب یعنی کہ یہ روح انسانی کیوں جو ہے وہ رو رہی ہے کیوں فریاد کر رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ ایک تصوف کا بڑا آپ کہہ رہے کہ غوامز اور اس کے جو اثرار ہیں اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے یعنی کہ رومی پہلے شیر کے اندر کیا کہتا ہے کہ نیہ کا جو استیارہ ہے یعنی روح انسانی جو ہے وہ کیوں فریاد کر رہی ہے وہ کیوں شکایت کر رہی ہے کس چیز کی شکایت کر رہی ہے اس کی حقایت کیوں ہے کہ روح جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ مطلب شکایت کرتی ہے یہ پورا ایک فلسفہ ہے وہ فلسفہ کیا ہے اگر یہ نکتہ سمجھ لیا جائے تو زمان و مقام اور آگے سارے معاملات تیہ ہو جائیں گے روح شکایت کیوں کرتی ہے کیوں فریاد کرتی ہے یہ وجہ کیا ہے سب سے پہلا عالم جو ہے اس کو کہتے ہیں عالم مادی اس کو کہتے ہیں ایک لاہوت ہے ایک یہوت ہے یہ اوپر کے منازل ہیں ایک جبروت ہے اور اس سے نیچے جو ہے سب سے پہلے اس کا مطلب ہے عالم ناسود عالم ناسود کو عالم اجسام بھی کہتے ہیں عالم مادی بھی کہتے ہیں عالم جسم بھی کہتے ہیں یعنی جہاں پہ روح جو ہے وہ جسم میں متشکل ہوئی اور ایک جسم بنا یہ مکان کے اندر جو بھی چیزیں ساری عالم مادی ہیں عالم جسم اس کو عطا ہوا ہے اب عالم مادی کے اندر عالم اجسام کے اندر عالم ناسود کے اندر روح جو ہے وہ آئی وہ کیوں رو رہی ہے وہ اس لیے رو رہی ہے کہ میں یہاں پہ آ کر گدلی ہو گئی ہوں میں وہاں پہ منزہ مزکہ حالت میں تھی میں وہاں مصفہ حالت میں تھی میں وہاں مجلہ حالت میں تھی ساف ستری تھی پاکیزہ تھی اور اب یہاں عالم اجسام عالم ناسوت میں آ کر گدلی ہو گئی ہوں حسد سے تمہ سے زنا سے مطلب ہر جو بھی گناہ تھے اس سے میں علودہ ہو کر اپنی اصلی حالت خو چکی ہوں میں گدلی ہو چکی ہوں میں صاف پانی جس طرح بارش کا آتا ہے تو نیچے آتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے میں اوپر سے آئی تھی کس جگہ سے آئی تھی عالم لاہوت سے آئی تھی عالم ملکوت سے یعنی کہ روح انسانی جو ہے جو روح ہے اس کا عالم جو ہے وہ ہے عالم ملکوت یعنی کہ فرشتہ اور ملائکہ کا عالم وہاں سے میں آئی اور میرے پڑوس میں جو تھا وہ تھا عالم لاہوت ایک سٹیپ اوپر تھا کیا تھا عالم لاہوت کیا تھا وہ سٹیپ سے اوپر تھا وہ کہتی کہ میرا پڑوس جو تھا وہ عالم لاہوت تھا یعنی انسان کامل کا جو عالم ہے نا اس کو کہتے ہیں عالم لاہوت اے طاہرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی یہ جو عالم لاہوت ہے نا یہ انسان کامل کا آخری مقام ہے وہ کہتی کہ میرے پڑوس میں تھا میں اس وقت مجلہ مصفہ تھی اب میں عالم ناسوت میں آئی ہوں تو میں تو گدلی ہو چکی ہوں میں تو منظہ مجلہ مصفہ ہی رہی نہیں اب میری حالت یہ ہوئی کہ میں غیظ و غزب حسد تمہ لالچ اور ان گناہوں سے آ کر علودہ ہو چکی ہوں اس لیے میں رو رہی ہوں اس لیے میں فریاد کر رہی ہوں اب تصوف کا عالم یہ ہے کہ اس گدلی روح کو جو ہے آپ نے اس سطح پر جہاں پہ وہ عالم ملکوت میں جس حالت میں جلوہ گر تھی وہ کہتی کہ اب میں عالم جسام میں آ کر جکڑ گئی ہوں قیدو بند ہو گئی ہوں اب میں جسمانی عوارض کے اندر جو ہے وہ گدلی ہو گئی ہوں تو اب پورا تصوف یہ کہتا ہے کہ یہ جو روح ہے نا اس کو اس لی اسی حالت کے اندر جہاں سے یہ آئی تھی آپ نے اپنے جسم کو اس حالت میں کر لینا ہے آپ نے اس کے اوپر اپنا قابو پا لینا ہے اس کے اوپر اپنے حاکم بن جانا ہے اس کے اوپر غلبہ پا جانا ہے اس کو اپنے ضبط نفس کر لینا ہے پھر جو روح ہے وہ مادہ اور روح ایک چیز ہو جائے گی وہ تحلیل ہو جائے گی وہ ایک کچھ ہو جائے گا وہ شیشہ مزکہ مجلہ بن جائے گی اس کا نفس کا تذکیہ ہو جائے گا پھر وہ روح جو ہے وہ فریاد جو کر رہی ہے وہ اس وجہ سے کہا رہی ہے کہ میں عالم نسوت میں آ کر قید ہو گئی ہوں اور اب میں اسی بیماریوں گناہوں لچاریوں کے اندر آ کر قید ہو کہ گدلی ہو چکی ہوں اب میں اس حالت میں ہونا چاہتی ہوں اس لیے فریاد کرتی ہے اس لیے وہ شکایت کرتی ہے یعنی پوری دین اسلام اور تصوف کی مراج یہی ہے کہ آپ نے اس مادی جسم کو آپ نے اس سطح پر لانا ہے اس لیے یہ سارا مجاہدہ کیا جاتا ہے اس لیے روزے رکھے جاتے ہیں اسی طرح مطلب یعنی کہ آپ ضبط نفس کرتے ہیں یہ سارے معاملت کی چیز سے ہیں کہ صوفیات جو ہیں وہ بھوکے کیوں رہتے ہیں زیادہ دیر کہ اس جسم کو یہ بلکل تحلیل ہو جائے یہ بلکل کمزور پڑ جائے جتنا یہ کمزور پڑے گا جتنا یہ مطلب یعنی کمزور ہوگا روح اتنی پائدار اور مضبوط ہوگی یہ ایک روحانی قوت کا مظہر ہے کہ جب آپ اس جسم کو بلکل چھوڑ دیں گے مطلب تھنڈا ترین پانی ہو آپ اس سے وضو کریں یہ آپ کے اپنے نفس کے اوپر قدرت ہے اگر آپ کہیں گرم پانی میں لائٹ بھی نہیں ہے پوری گرمی کی شدت انتہا کو پہنچ چکے میں نے روزہ رکھنا ہے بس کمیٹمنٹ کر لی ہے آپ نے جسم کے ساتھ تو یہ آپ اپنے جسم پر قادر ہیں اگر آپ کہیں میں یہ چیز نہیں کروں گا میں جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا حسد کبھی نہیں کروں گا تو یہ آپ کے نفس کے اوپر آپ کی فتح ہے جب تک آپ ان تمام عوارضیں اسم یعنی گناہوں پر آپ پوری طرح اس کو زیر کر لیتے ہیں تو یہ آپ نے نفس پر اپنے فتح کر لی ہے تو حضرت علی اس کی علامت تھے کہ انہوں نے اپنے نفس کو فتح کر لیا تھا وہ کہتے تھے کہ مجھے روزہ اس وقت مزہ آتا ہے جب سب سے زیادہ گرمی کی شدت اور مجھے پیاس زیادہ ہو اور مجھے نماز میں اس وقت محبت ہوتی ہے اس حالت میں مجھے مزہ زیادہ تھا جب پانی انتہائی تھنڈا ہو یخ پانی ہو تو مجھے میں وضو کروں اٹھ کے صبح بیدار ہو کر مجھے وہ مزہ آتا ہے یعنی آپ نے نفس کے اوپر فتح پانا یہی تو نفس ہے آپ نے کبھی زندگی میں آپ نے کہنا میں حسد کرنا ہی نہیں ہے جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے آپ پورا تہیہ کر لے آپ نے نفس پر کب آپ نے قابو پا لیا ہے اور یہ مشکل کام ہے پوری شریعت متہارہ کی تعلیم یہی ہے تذکیہ نفس کی وَيُزَقِّهِم کہ آپ نے نفس کا تذکیہ کر لے اس کو تصوف سے کیسے رضع کر رہے ہیں اسی کا نام ہی تصوف ہے تذکیہ نفس ہی کا نام تصوف ہے اسی کا نام مجاہدہ ہے اسی کا نام مشاہدہ ہے تصوف کی پوری تعلیم ہی یہی ہے کہ آپ نے اپنے نفس پر قبضہ کرنا ہے قابو پانا ہے اس کے اوپر آپ نے فاتح بن کر رہنا ہے یہ پوری تعلیم ہی یہی ہے وَيُزَقِّهِم کا مطلب ہی یہی ہے تحقیق وہ فلاہ پا گیا جس نے تذکیہ نفس کر لیا اور یہی خودی ہے اور خودی ہی کا نام تصوف کے اندر مجاہدہ ہے طریقت ہے زہد و تقوی یہی سارا کچھ تو ہے بس نام صوفیاء نے اس کے چینج کیے ہیں اپنی خاطر جو ہے بس ان کے مطلب آپ اپنے نام رکھ لیتے ہیں کسی تنظیم کا اپنی مرضی سے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی مرضی ہے آپ کی آپ اپنا نام رکھ لیا ہے آپ اس کے نام رکھنے کے اندر اگر وہ پورا طریقہ وہی ہے جو شریعت کا تو اس میں گناہ کیا ہے نام بھی تبدیل کیا آپ نے اور خودی جو ہے خودی جو ہے اس کو عرفیام میں نئے جو رومی نے نئے کا استعارہ ہے پوری ان کی مسلمی مولد روم کا مطلب ہے نئے روح کی بازگشت ان کا نام ہے پوری مسلمی کا موضوع کیا ہے روح کی بازگشت اور خودی کا مطلب کیا ہے کہ روح کے اوپر آپ نے تصرف کرنا ہے جسم کے اوپر آپ نے قبضہ کرنا ہے حاکم بننا ہے یہی مولد رومی کہتے ہیں یہی اقبال کہتے ہیں یہی پوری شریعت کہتے ہیں یہی پورا تصرف کہتے ہیں کہ آپ نے آپ نے نفس کے اوپر غلبہ پانا ہے جب آپ نے نفس کے اوپر غلبہ پانے ہیں متصرف ہو کے حاکم بن گئے شاہوار بن گئے تو آپ نے اپنے نفس پر قبضہ کر لیا آپ حاکم بن گئے آپ نے اپنے نفس کو زیر تصرف لے آئے تو یہی طرح خودی ہے یہی اقبال تم کمیلے خودی کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف انسان ہی ہے جو ترتیب و تنظیم پیدا کرتے ہیں اپنے نفس کی بھی اور کائنات کے اندر جتنا بھی انتشار و افتراک ہے اس کو ترتیب اور اس کو منظم و مرتب کرنے والا ایک ہی مرکزی قوت ہے وہ انسان کی ہے اور کوئی مطلب یعنی کہ مینک نے فتح کرنا ہے کائنات کو بھینس نے کرنا ہے گھوڑے نے کرنا ہے ہاتھی نے کرنا ہے ہاتھی طاقت میں ہم سے زیادہ ہے لیکن اس کے اندر وہ قوت جسمانی اور روحانی موجود نہیں ہیں کہ وہ عوج فلک پر کمندیں ڈال سکے کہ کر سکتا ہے مرکزی حصیت انسان کی ہے اقبال یہ باور کرانا چاہتا کہ تو سب کچھ کر سکتا تیرے پاس سارا کچھ ہے لیکن تو اگر سمجھے تو تو سارا کچھ ہی تو ہے پورے کائناتیں اسگر ہی تو ہے کائناتیں تذکیہ نفس کے اندر پہلی چیز جو ہے وہ خدا کے اوپر اس کی توحید پر ایمان ہے اور رسالت پر ایمان ہے نون مسلم کے لئے خودی نہیں ہے نہیں کیونکہ ان کی خودی کی جو میراج ہے وہ خدا تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں اس کو اپنے اندر مستغرک کرنا ہے اس کو جذب کرنا ہے تو وہ جب جذب کرنا ہے تو پھر رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آمل ہو کر آپ نے کائنات کے اندر اپنی پوری استعداد کو یوٹلائز کرنا ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کیونکہ عشق جو ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دوسرا نام ہے ان کی اطاعت کا دوسرا نام ہے ان کے حسوہ حسنہ پر چلنے کا نام عشق ہے اور اقبال کہتے ہیں کہ درمیان کے خودی از عشق و محبت استحقامی پذیرت کہ خودی جو ہے وہ عشق سے مستحکم ہوتی ہے تو مستحکم ہی وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق سے ہوتی ہے اگر اس کو نکال دیں پھر توحید سے ہوتی ہے اور توحید کیا خدا سے عشق عشق خدا اور عشق رسولی کا دوسرا نام اطاعت ہے اور اطاعت جو ہے وہ مرلہ خودی کا پہلا عمل ہے اگر پہلا ہی آپ عمل نہیں کریں کہ ضبط نفس پہ پیسے کیسے پڑھیں گے کچھی پکی نہیں پڑھیں گے تو آگے پرائمبری اور میٹرک آن جائے گی یہ بیسک جو خودی کی بنیادی خدا کے اوپر ہے اور اس کا ارتقاء جو ہے وہ رسول اللہ کے اوپر ہے اور اس کی جو تکمیل ہے وہ ہی سارا شریعت ہے وہ ہی ساری طریقت ہے کلمہ طیبہ ہے میں نے کہا تھا کہ خودی جو ہے خودی جو ہے وہ خودی اثار خودی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے رموزے بے خودی محمد الرسول اللہ ہے یعنی جب آپ خودی اپنے نفس پر حاکم ہو جائیں گے آپ مطلب یعنی کہ کنٹرول کر لیں گے آپ شخصیت کو متمیز کر لیں گے ممتاز کر لیں گے منفرد بنا لیں گے تو پھر آپ ملت کے اندر وہ تمام قوتیں آپ جب اس کے اندر اس صدادے جو ہیں وہ وقف کریں گے تو یہی رموزے بے خودی ہے اور وہ محمد عربی کی رسالت کے بغیر ممکن نہیں ہے یعنی محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ملت اسلامیہ کا فرد بن کر محمدی دین کی تبلیغ کرنی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کے بغیر کیسے ممکن ہے فرد کا مطلب ہے کہ خدا کی خودی کو اپنے اندر جذب کرنا ہے یعنی خدا کی ایٹی بیوٹ اس کی جتنی مطلب یعنی صفات ہیں و تخلق بھی صفات اللہ کہ اس کی صفات سے متخلق ہو جاؤ متصف ہو جاؤ جذب کر لو اپنے اندر اور رموزے بے خودی ہے محمد الرسول اللہ کی صفات کو اپنے اندر جذب کر لو وہ کیا ہیں تین حصول مساوات اخوت اور تیسرا حریت یہ تینے جو ہیں نبوت محمدی کی تینوں مطلب یعنی عوامل ہیں اس سے رسالت سے آپ کی ملت ببستہ ہے اور فرد سے جو ہے وہ خدا جو ہے وہ اس کی خودی ببستہ ہے یعنی سارے خودی یہ ہوا کہ خدا کی تمام صلاحیتوں تمام صفات کو اپنے اندر جذب کر لو کہاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ چار ناصروں تو بنتا ہے مسلمان کہاری و غفاری کی صفت اور کہاری و غفاری قدوسی و جبروت یہ چاروں صفات اپنے اندر پتا کرو تو مسلمان اقبال کہتے بنتا ہے تو یہ چاروں صفات جب آپ بنیں کہ تو آپ فرد کامل بنیں گے یہ کیسے جذب کرتا بندہ تھوڑا سے یہ بھی بتایا تھوڑا صور چلی وہ جلال بن جاتا ہے جذب کیسے کرتا ہے یہ مطلب کیسے صفات جذب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اُس صفات اُس صفات ہاتھی کیسے انسان کہتا ہے کونسا پریر ایکزیب کرنا پڑتا ہے جسے انسان ٹھلتا ہے اس میں یہ ہے کہ سبغت اللہ ومن احسن سبغا آپ نے آئے کریمہ پڑی ہوگی سبغت اللہ ومن احسن سبغا کہ جو صفات خدا بندی ہیں یہ ہر شخص جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی خدا کی صفت مدوج ہوتی ہے کسی میں کہاری جو ہے وہ کہر بن کر جو موجود ہوتی ہے اور کسی کے اندر غفاری کی معاف کرنے کی روی سب سے زیادہ ہوتی ہے ہر شخص میں ہوتی ہے یعنی کسی کے اندر برداشت کا صبر و تعمل کا مدہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور کسی کے اندر جلال کا مدہ بڑا ہوتا ہے آپ جتنے بھی مسلمان حکمران دیکھیں ان میں جلالی کفیت زیادہ تھی اور جتنے صوفیات اس میں جمالی کفیت زیادہ تھی اس میں قدوسیت اور غفاری زیادہ تھی اور کہاری اور جباری جو ہے وہ حکمرانوں میں زیادہ تھی یعنی مسلمانوں کے دونوں صوفیاء اور حکمران جو دونوں ہیں کیونکہ دونوں سٹیٹس کے ہوتے ہیں ایک مذہب کا عالم ہوتا ہے اور ایک پوری جو سٹیٹ کا مطلب یعنی ایک نمائندہ ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے حکمران ہوتا ہے دوسرا کون ہوتا ہے عالم ہوتا ہے یا عارف ہوتا ہے اب دونوں جو ہیں وہ مسلمانوں کی مطلب یعنی ثقافت کے تشکیل پاتے ہیں ان دونوں سے علامہ صاحب نے اس لیے تو ذوق و شوق میں کہا تھا کہ فقر جنیدو بایزید تیرا جمالے میں ایک نکاب شوقت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمو شوقت سنجر و سلیم کے اندر جلال بن کر نکھرا اور بایزید اور جنید جو تھے صوفیاء جو تھے ان کے اندر جمال جو ہے وہ کمال کو پہنچا یعنی اس میں محمدی جلال کی بات ہو رہی ہے اور محمدی جمال کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ یہ کسی مسلمان کے اندر غفاری کی صفت ہوتی ہے کسی کے اندر قدوسی کی ہوتی ہے کسی کے اندر سمدیت کی ہوتی ہے کہ وہ بے نیاز ہوتا ہے جسرا وہ واقعہ تھا بول اکرندر میں نے کیا کہ ایک غلام جو تھا اس کا مرید تھا وہ سواری جا رہی ہے بادشاہ کی وہ سارے خودی کے اندر موجود ہیں اس نے پرواہ ہی نہیں کی بالکل ہی وہ کیوں نہیں پرواہ کی وہ بے نیاز تھا وہ اپنی اس منظر کو پا چکا تھا جو گبران کو ابھی اس کے بس کی بات نہیں تھی وہ روحانی قوت کا مظر تھا اب یہ دونوں شخصیتیں دونوں جو قیفیتیں ہیں ایک جمالی اور ایک جلالی یہ دونوں کسی کے اندر جو ہیں متلکر موجود بھی ہوتی کسی کے اندر ایک ہوتی زیادہ ایک شخص حضرت علی ہیں جن کے اندر جمال بھی پورے آب اتاب کے ساتھ ہے جلال بھی پورے آب اتاب کے ساتھ ہے بدر کی جانگ میں دیکھو ظلفکار حیدری خیبر کے اندر علی کی تلوار کیسے اٹھتی تھی کٹ کر رکھ دیئے کفار کے لشکر کس نے اقبال شکوہ میں کہتے ہیں یعنی کوئی نہیں چھوڑا ظلفکار حیدری جب اٹھ جاتی تھی مرب کو دو ٹکڑے کر دیتے تھے یہ علی کا جلال تھا اور جمال یہ تھا کہ جب آپ کے سینے کے اوپر ایک کافر جو تھا وہ چڑ گیا اور اس نے آپ کے چہرے انور پر اوپر تھوک سکتی تو آپ اس کو معاف کر دیا یہ جمال کی کمال تھا اور دیکھو کہ آپ پوری قوت کے ساتھ علی المرتضاء کی تلوار اٹھتی تھی کو بچتا نہیں تھا لیکن وہ آپ اس کے سینے پر چڑے ہوئے ہیں اس کفار عمر بن عبدیود کے اس کے سینے کے اوپر علی المرتضاء جیسا عرب کا پہلوان چڑا ہوا ہے لیکن اس نے تھوک دی ہے لیکن مولا علی نے اس کو معاف کر دیا اس نے کہا کہ علی جو ہے وہ اپنے نفس کی خاتے تلوار نہیں اٹھاتا اسلام کی خاتے تلوار اٹھتی ہے تو یہ جمال کی انتہا تھی اور مرحب کا جب وہ انتر کو خیبر کے اندر ان کے دو ٹکڑے کر دیا تلوار حیدری سے تو یہ جلال علی کا تھا یہ جلال و جمال کی دونوں صفتیں علی کے اندر تھی لیکن حضرت عمر فاروق آدم کے اندر روب و جلالی کیفیت تھی اور صدیق اکبر کے اندر جمالی تھی یعنی ابو بکر صدیق اکبر جمال کا مکمل مظہر تھے اور فاروق آدم جلال کا مکمل مظہر تھے اور علی المرتضاء کے اندر یہ دونوں صفتیں جو تھی اپنے عوج کمال تھی اس لئے حضرت عمر نے شرح اسماعی علی کے اندر علی المرتضاء کو بنیاد بنایا علی المرتضاء کو نیابتِ الہی کے مرکز پر جو ہے وہ تمثیل کے طور پر بیان کر کے دونوں چیزیں ان کے اندر دکھائیں کیونکہ اسلام جو ہے وہ جلال و جمال دونوں کا مرقع ہے عیصویت اور موسویت جو ہے وہ جلال و جمال کا مرقع ہے عیصویت جمال پر کھڑیے ساری اور موسویت یعنی موسیٰ اسلام یہ ساری جلال کے پر کھڑیے اور اسلام جو ہے وہ جلال و جمال دونوں کا مراج ہے یہ دین ہے مارا یعنی وہ تھا کہ گر مسلتے در جنگ و شکو موسیٰ جو ہے وہ جنگ و شکو اس کی مسلت ہے اس کے دین کی اور عیصویت در مسلتے غاروں کو غاروں کو کا مطلب ہے وہ جمال جہاد اس میں نہیں ہے جمال ہے غور و فکر ہے یعنی وہ کہتے ہیں ایک تھپڑا آپ کے موہ پہ کوئی مار دے دوسرا بھی موہ کر دوں یعنی اس کی جمال کی قفیت ہے اس کی بالکل جو ہے وہ ہوتھ اٹھانے کی نہیں ہے قوت نہیں ہے عیصویت کے اندر غور و فکر ہے یہ جمال پورے عروج پہ ہے موسویت میں اپنے عروج پہ ہے جنگ و شکو موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کو جو ہے بیڑا غرق اس کا کیا تو یہ موسیٰ کی تلوار قلیمی جو تھی اس نے جو ہے علامہ صاحب نے تو اس کو استعارہ بیان کیا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ دونوں یہ قوتیں جو ہے نا جو آفاق اور انفس کی بات ہو رہی ہے انفس پر غلبہ پانا جمال ہے اور آفاق پر غلبہ پانا جلال ہے لیکن حسن بھئی آفاق کو آج ہم دیکھیں تو فرنگیوں نے کبزہ کیا ہوا ہے وہ تو انفس سے خالی ہے اس میں آپ کو بتایا کہ جو توحید ہے نا اور رسالت جو ہے اس کے بغیر آپ اپنے نفس پر غلبہ نہیں پا سکتے انہوں نے اپنے ابھی جو ہے اپنے نفس پر غلبہ نہیں پایا آفاق کیسے تسکیر کر رہے ہیں آفاق کی تسکیر وہ عقلی طور پر ہے نہ روحانی ہے نہ جسمانی ہے وہ عقلی طور پر انہیں کی ہے اور عقلی طور پر کوئی بھی کر سکتا ہے وہ کوئی مسئل نہیں آپ کا جتنا ذہن ہے آپ جہاز بنا کے آپ اوڑ جائیں اس سے آگے بھی آپ مریق سے بھی آگے چلے جا سکتے یہ عقل کی جو ہے وہ دس رس میں ہے کہ آپ فطرت کو کر سکتے لیکن جو اسلام جو ہے نا وہ چاہتا ہے کہ انفس پر پہلے غلبہ پائیں پہلے آپ نے نفس پر جو ہے وہ کامل ہو جائیں پھر اپنے فرد کے اندر جو خدا کی صفات ہیں اس کو متقلق بن کے پھر افاق پر جو ہے وہ غلبہ پاؤ کہاں پہ وہ رد و شمس کا واقع ہے جو کہ وہ سورج کو پلٹا دیں کہاں وہ حضرت عمر کی طرح اگر وہ پانی دریائے لیل کے اندر خاطر رکھے تو وہ چلنا شروع ہو جائے کہاں وہ حضرت عمر جب مطلب خطبہ دے رہے ہوں تو کہاں کہ سار کے پیچھے جبل کے پیچھے لشکر آ رہا ہے تو یہ روحانی قوت تھی جو مسلمانوں کو تھی آپ تو سائنس نے ترقی کر لی اس کو آپ سائنس کی ترقی کہہ سکتے ہیں عقل کی ترقی کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو اس سطح کی ترقی جو ہمارا اسلام چاہتا ہے یا محشلو جی نین سطح تو مالی جو بات ہے وہ مسلمان کے خاطے میں ہی ہے جی بارہا آگے چلتے ہیں زمان و مقاں کیا ہے پتن ٹائم کتنا ہو گیا اب اقبال کے فلسفیانہ نظام میں زمان و مقاں کا ایک مسئلہ انتہائی اہم ہے یہ اس کی بدولت انسان آفاق پر گریفت پا سکتا ہے اس کو تسخیر کر سکتا ہے سب سے پہلے علامہ نے سرارے خودی کے اندر انیس سو پندرہ میں جو پہلی دفعہ شایع ہوئی اقبال نے زمان کے مسئلے پر بحث کی زمان کا مطلب ہے وقت سپیس این ٹائم کا فلسفہ امام شافعی کا قول جو ہے وہ علامہ نے نقل کیا ہے الوقت سیفن کہ وقت تلوار ہے وقت کیا ہے تلوار ہے یعنی وقت تلوار ہے اب اس عنوان کے تحت اقبال نے زمانے کی ماہیت اور اس کی اہمیت بیان کی ہے اس تلوار کی آپ زندگی سے سرمایہ دار ہے جس شخص کے ہاتھ میں تلوار اور وہ حضرت موسیٰ سے بڑھ کر ہے علامہ کہتے ہیں ید بیضہ کا سزاوار ہے وہ شخص جو وقت پر گریفت پا لے اس تلوار کی مدد سے حضرت موسیٰ نے دریائے احمر کو چاک کیا تھا یہی زمانے کی تلوار حضرت علی کے ہاتھ میں تھی جس کی مدد سے انہوں نے خیبر شکن کا لکب پایا یعنی موسیٰ نے کیا کیا دریائے احمر کا چاک کیا دریائے نیل دو رستے ہو گئے اس کے نکل گئے ہیں آپ نے جد بیضہ ایک کی وہ آسہ مارا اور دو اس کے رستے ہو گئے ہیں یہ وہ زمانے پر اس کی قوتی وہ اس وقت زمانے خالص میں تھے یہ جتنے بھی ایسے واقعات جو خرق عادت کے جتنے بھی خوار کے عادت کے واقعات ہیں وہ سارے علمیں زمانے خالص میں ہی ہوتے ہیں زمانے مسلسل میں نہیں ہو سکتے آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ دریائے نیل میں آپ ایک آسہ جس کو آپ چڑی کہلیں یا ایک سوٹا ٹائپ کہلیں آپ اس کو ماریں اور دو اس کے آپ تو چوٹی نالی کے اندر نہیں کر سکتے زمانے مسلسل میں یہ واقعہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہو سکتا ہے آپ یہاں پہ ہاتھ مارے دوستانے کے بعد دو ایسے ہو جائیں وہ تو دریائے نیل ہے دریائے نیل کے بعد اس کی کتری وہ مسافت توالت ہے کہ آپ ایک آسہ ماریں اور دو ایسے پانی کشک ہو جائے اور رستہ بن جائے یہ ممکن ہے کہ رد و شمس کا واقعہ جو کہ سورج پلٹ آئے حضرت علی المرتضاء کے اغوش کے اندر رسول اللہ چہرہ نبر رکھے ہوں اور علی المرتضاء کے آنکھوں سے آنسو رسول اللہ کے چہرے پر پڑے اور مصفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرمین گئی آنکھیں ما زاغ البسر و ما تگاں کی آنکھیں کھلے اور علی کے چہرے کی جو اشکباری کو دیکھیں اور اس کے بعد اٹھ کر بیدار ہو کر اور علی سے ماجرہ پوچھیں فرمایا نمازِ اثر قضا ہوئی فرمایا پھر کیا ہوا اب ادا ہو جائے گی رد و شمس کو حکم دیا کہ واپس آؤ علی کی نماز کو ادا کرو وہ وقت جو تھا وہ زمانِ خالص کا تھا اس وقت پوری کائنات کے اندر جو زمانِ خالص کی جو اس کیفیت تھی وہ صرف علی اور مصفیٰ پر تھی باقی سارا نظام بچار رہا تھا یہ زمانِ خالص کے اندر ہے زمانِ خالص کے اندر یہ پیو ٹائم کے اندر ہے ایسے ہی سمجھو کہ جس طرح ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ سو رہا ہے لیکن وہ مسجدِ نموی میں پہنچا ہوا ہے دوسرا آپ نے کسی مطلب یعنی خواب کے اندر پاکستان کے اندر ہی پھر رہا ہے کسی جگہ پہ دونوں کٹھے سوئے ہوئے ہیں لیکن دونوں کے ذہن کے اوپر ہونے والے تسلسلِ زمان کی قفیت مختلف ہے یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ وہ ایک حدیث بھی ہے اللہ ہی وقت یہ اللہ نے بیان بھی کیا اپنے الوقت و صحف کے اندر کہ میرے لئے اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے جس میں نہ کسی مقرب فرشتے کی گنجائش ہوتی ہے نہ نبی مرسل کی میں اور خدا اس وقت ایک ہوتے ہیں اور اس وقت کوئی اس وقت قائل نہیں ہوتا یہ ایسے ہی ہے کہ میراج کا جو وقت ہوا زمین ہو کے اندر وہ جو زمانِ مسلسل کی قفیت وہ ہی چاہ رہی ہے کھڑکی وہ جو ہے وہ کنڈی ہل رہی ہے پانی اسی طرح چار رہا ہے بستر گرم ہے یہ سارا معاملہ دو نیچے لیکن اٹھارا سال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج پہ رہے زمانِ مقام کے بیریئر کو کراس کرتا ہے تمہیں وقت رک جاتا ہے وہ زمانِ خالص میں چلا جاتا ہے زمانِ خالص جو ہوتا ہے وہ زمانِ خالص میں گیا کوئی کیا تھوٹ گئی مجینیشن گئی بندہ گیا لیکن پیچھے جو ہے ان کے لیے وہ مومنٹ رکے ہی ہے وہ مرورسی چلا چاہ رہی ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے یہاں پہ ایک شخص کو زمانِ خالص میں چلا جاتا ہے لیکن وہ زمانِ خالص کی حدوں کے اندر مطلب آپ اسی طرح چاہ رہے ہیں نہ زمین و اسمان کے اندر چانس تارے اور یہ سورج شام صبح و شام جس طرح ہو رہی ہے یہ اسی طرح زمانِ مسلسل کے اندر آپ ہیں اور دوسرا ہے پیور ٹائم زمانِ خالص اس کو زمانِ الٰہی بھی کہا جاتا ہے زمانِ الٰہی اب میں اس کے اصل میں نا وزاد کرنا چاہتا تھا وہ آپ جو کہ پہلے بول گئے ہیں پہلے میں پوری بات کرو یہ ساری چیزیں میرے سامنے ہیں وہ اصل میں یہ جو پیور ٹائم اور اس کی ابھی تقسیم جو تھی نا ابھی میں نے کرنی تھی جو پہلے ہی مسئلہ شروع ہو گیا وہ اس طرح ذہن کے اندر جتنی وہ کیفیت تھی نا وہ اس سطح میں جو تھی وہ اب ساری نکل گئی ہے بہرحال یہ جو ہے نا وہ مدد زیر میں رہے کہ جب گفتگو ہو رہی ہو تو کوئی ایسے خیالات بھی ہوتے ہیں جو آمد ہوتی ہیں جس کو ہم آمد سے تعبیر کرتے ہیں وہ سسلہ رک جاتا ہے جب کوئی گفتگو کوئی حائل ہو جاتی ہے اس وقت زمانِ خالص سے بندہ نکل کے زمانِ مسلسل میں آ جاتا ہے اس طرح کئی ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ کوئی صوفی جو ہے وہ ایک کیفیت میں بیٹھا ہو اور کچھ نے جگا دیا تو وہ اس کیفیت سے بیداروں کو اس کو بڑا غصہ آتا ہے اور اس سے اقبال کے ساتھ بھی یہ کئی واقعات اس طرح ہوئے ہیں علی باکت شائع ہیں تو اس کے علی باکت پتہ نہیں مکتے پہنچے ایسے ماشاء اللہ